مجھے ہمارے ایک ایم پی ہیں ان سے میری ملاقات تھی تو انہوں نے کہا کہ جو کلینکس آن ویلز ہیں جو ہمارے موبائل ہاسپٹرز ہیں بہت کامیابی سے الحمدللہ وہ آپ کے گھر کی دلیز پہ جا کر آپ کے محلوں میں جا کر آپ کا علاج کر رہے ہیں بیماروں کا علاج کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک گھر میں وہ گاڑی کھڑی دیکھی کلینکس آن ویلز جس کے اوپر کسی دوسرے ہمارے مخالف سیاسی رہنماں کی اس گھر کے اوپر تصویر لگی تھی اس کا ڈیرہ تھا تو میں نے دل میں سوچا ان کو تو میں نے نہیں کہا میں نے دل میں سوچا کہ اگر پنجاب کی چیف منسٹر یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ پی ایم ایل این کا مریض ہے اس کا علاج کروں گی یہ کسی اور جماعت کا مریض ہے اس کا میں لاجنی کروں گی تو اللہ تعالیٰ کو کیا جوابت ہوں گی آپ کو جس کا نعرہ لگانا ہے لگائیں لیکن ایک بار ضرور سوچ لیں کہ کیا یہ چیز آپ کو آپ کے ملک کو آپ کو آپ کے مستقبل کو آپ کے فیوچر کو پاکستان کی فیوچر جنریشنز کو کہاں لے کر جائے میں بھی آج بڑھ کے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاو کرنے لگی ہوں یہ تو بہت آسان کامیں کرنا کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے جب مو کھلے اس میں سے غلازت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تظلیل کس طرح کرنی ہے کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا کیونکہ ظلم جھوٹ کے اوپر بیسٹ ہوتا ہے آج پوچھے خیبر پختونخواہ سے میں جس ہسپتال میں جاتی ہوں مجھے خیبر پختونخواہ کے مریض ملتے ہیں ہم نے ہارٹ سرجری پروگرام چلڈرن ہسپٹل میں شروع کیا تو کارٹ دیئے ہم نے کہ جو بچے جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور ان کی ہارٹ سرجری ہونی ہے اور پندرہ ہزار بچوں کا بیک لاغ ہے ویٹنگ لسٹ ہے اب دل کی جو مرض ہے وہ تو انتظار نہیں کر سکتا میرے آنے سے پہلے کچھ بچے اس دنیا سے چلے گئے آپریشن کا انتظار کرتے کرتے تو ہم نے ایک ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے جس میں میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ less than a week الحمدللہ ہم سو سے زائد سرجری بچوں کی کر چکے جن بچوں کی زندگیوں کو خطرہ تھا اور اس میں سے بہت سارے مریض خیبر پختون خاصے آئے ہوئے تھے ایک کو میں نے خود کاٹ دیا ہے میں نے پوچھا آپ کہاں سے انہوں نے کہا ہم کرکس ہیں بچے کے کوئی دل کی تکلیف تھی اور تین چار مہینے کا وہ بچہ تھا تو بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ عوام کے اوپر ہو ان کے علاج کے اوپر ہو ان کی سہولتوں کے اوپر ہو ان کی مہنگائی کم کرنے پہ ہو ان کی سڑکیں بنانے پہ ہو ان کو جابز دینے پہ ہو آپ کی پوری توجہ ہے کہ کس طرح ہم نے حملہ آور ہونا ہے دوسرے اپنے مخالف کے اوپر تو یہ خدا کے لیے ان باتوں کو سوچیں یہ آپ کا سوال نہیں ہے آپ کی طرح کے کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے اس ملک کا سوال ہے اور میں یہ باتیں کرنے سے بالکل گبراتی نہیں میرے سامنے میرے مخالف کا کوئی نعرہ لگا دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں ان کا بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے لیکن میں حق بات کہنے سے آپ کو سمجھانے سے میں باز نہیں آؤں گا اور آپ دیکھو پچھلے سات آٹھ سال میں ڈیبیٹ پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ جی ڈی پی کتنی بڑھ گئی گروت ریٹ کتنا ہے مہنگائی کتنی نیچے آگئی ہے لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے اتنے کار خانے لگ گئے ہیں چائنہ پاکستان ایکنومک کاریڈور آ گیا ہے کتنی موٹر ویز بن گئی ہیں کتنی سڑکیں بن گئی ہیں کتنی ترقی آ گئی ہیں اور آج ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے ڈیبیٹ کا رخ کس طرف موڑا ہے ڈیبیٹ کا رخ اس طرف موڑا ہے کہ کون کتنی اونچی آواز میں کسی کو گالی نکالتا ہے کیا آپ ایسا پاکستان چاہتے ہو اپنے لئے اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں میں ایک ماں کی طرح آپ سے بات کر رہا ہوں میں جب گھر سے نکلتی ہوں اور آفس جاتی ہوں تو میرا ایک ایک لمحہ آپ کو پتہ ہے اس سکیم کو materialize کرنے میں ہمیں چھ ماں لگے کیونکہ گورنمنٹ کے اپنے processes ہوتے ہیں ان کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے لیکن جتنا میں تڑپتی ہوں کاش میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی جو overnight میں ایسا change لے آتی کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں نوکریوں ہوتی ہیں یہ جو بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں کوئی حکومت مجھے بتا دیں جس نے بچیوں کی حفاظت کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہو آج بھی crime ہوتا ہے لیکن آج آپ اگر one five پہ call کریں اور virtual police station پہ اپنی چھکایت درج کرائیں آپ کو ویڈیو call کی سہولت موجود ہے آپ کے لیے آپ کے لیے یہ آ رہا ہے safe city آ رہا ہے panic button آپ پریس کریں گے پنجاب حکومت آپ کی مدد کے لیے آئے گی انشاءاللہ تو یہ اپنے آپ نہیں ہو جاتا اس کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے خدمت کی تڑپ چاہیے ہوتی ہے آپ کی تکلیف کو میں سمجھتی ہو اور جو delay آتے ہیں procedural delays جو ہوتے ہیں جو governance میں government میں طریقہ اکار ہوتا ہے ہر روز میں بے چینی کی کیفیت میں یہ دن گزارتی ہوں کہ میں کچھ کر جاؤں آپ سب کے لیے پتہ نہیں میں یہاں پر کتنی دیر ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے یا جو اقتدار ہے وہ بہت آنی جانی چیز ہے تو یہ جو میرے سامنے interns بیٹھے ہیں ہمیں تقریباً ہمیں پانچ ہزار سے زائد applications محصول ہوئیں ہزار کو ہم نے لینا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ یہ تمام جو ہزار کے ہزار لوگ ہیں یہ agricultural universities سے پڑھے ہوئے ہیں relevant ان کے پاس knowledge ہے relevant education ہے اور سب پچیس سال سے کم عمر ہیں اس کا مطلب ہے ابھی پڑھ کے نکلیں اور ابھی نوکری جو ہے وہ ہاتھ میں ہے fresh graduates ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اس میں سے پچیس پرسن جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں ماشا میرے بات ہے تھی تھی کہ agriculture جس کو یوں ایک ہمارے دماغوں میں تاثر ہے کہ یہ مردوں کا کام ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی برائٹ بچیاں ہیں 25% میرے پاس بچیاں آئیے میں بہت 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 خوش ہوں اور آپ سب میرا انٹرفیس ہیں میرا رابطہ ہیں کسان کے ساتھ آپ کی ٹریننگز بھی ہوں گی آپ کو کسان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے on behalf of the چیف منسٹر of پنجاب on behalf of the پنجاب گومنٹ تو آپ کو یہ ضرور آج سمجھ دینا چاہئے کہ کسان کے ساتھ میرا جو رابطہ ہے وہ آپ سب ہیں اور تاریخ کا سب سے بڑا کسان پیکج اگلے سال چار سو بلین کا کسان پیکج ہم لے کے آ رہے ہیں اور میں بچوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب جو ہے نا وہ بگست فوڈ باسکٹ ہے پاکستان کی پنجاب بگست ویٹ گروور ہے پاکستان کا تو مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے جب میں نے اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے گندم نہیں خرید نہیں تو آج میں آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ گندم کیوں نہیں خرید بہت حکومتیں آتی ہیں ڈیٹیلز میں جائے بغیر یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ کسان کے لئے ہم یہ کر دیں گے کسان کے لئے ہم وہ کر دیں گے کبھی کسی نے سوچا کہ جو دو دھائی میلین ٹن حکومت خریدتی ہے کسان سے وہ کسان سے کبھی نہیں خریدتی وہ مافیاز سے خریدتی ہے وہ خریدتی ہے آرتیوں سے جنہوں نے کسان کو ہوسٹیج بنایا ہوتا ہے آرتی کیا کرتا ہے حکومت تو آرتیوں سے خریدتی ہے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی کرپشن ہوتی ایک ایک بار دانہ کا جو بیگ ہے وہ کئی کئی ہزار کا بکتا ہے تو جو غریب کسان ہے وہ بیگ ہزاروں میں خرید سکتا ہے